جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج جو الیکشنز کی ڈیٹ کے حوالے سے موزز چیف جسس صاحب نے فیصلہ سنایا ہے ان کی عدالت سے ایک بڑا فیصلہ آیا ایک بڑی اچھی خبر آئی کہ فروری کے مہینے میں انتخابات ہوں گے اس کے ساسد وہاں پہ انہوں نے میڈیا کو بھی خبردار کیا یہ سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں جنگ نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ نے میڈیا کو خبردار کر دیا اچھا اب یہ جو خبر ہے اس کو پڑھیں تو اس کی ڈیٹیلز یہ ہیں جو انہوں نے ریمارکس دیئے دیگر جگہوں پہ بھی یہ رپورٹ ہوئے کسی میڈیا والے کو انتخابات پر شبات ہیں تو عوام میں نہیں بولے گا اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی بھی میڈیا والے کو یہ شک یا شبہ ہے انتخابات کے حوالے سے تو وہ عوام میں نہیں بولے گا ہاں مگر اپنی بیوی کو بتا سکتا ہے امید ہے کہ کسی مخالف کو گالیاں دیے بغیر پر امن انتخابات ہوں گے اچھا اب یہ جو چیز ہے کہ جناب کوئی بھی میڈیا والا اگر اس کے پاس اس کو کوئی شک و شبہ ہے یا اس کو کوئی چیز ہے تو اس حوالے سے یہ نہیں کہا جائے گا اور کسی ٹی وی پہ یہ نہیں چلے گا کہ جی انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے واضح اس حوالے سے موزش چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فرمایا میں ذرا پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں آپ کو خبر سے عدالت نے کہا کہ میڈیا نے انتخابات سے متعلق شکوک و شبات پیدا کیے تو وہ آئین کی خلاف ورزی کے مرتقب ہوں گے کسی اینکر یا ریپورٹر کو عوام کو گمراک کرنے کی اجازت نہیں کسی چینل نے پٹی چلائی کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو ایکشن ہوگا اب یہ ہے کہ دیکھیں میڈیا نے تو ایک ڈسکشن کرنی ہوتی ہے ہاں جھوٹی خبریں نہیں ہونی چاہیے کہ جی انتخابات نہیں ہو رہے لیکن اگر میڈیا کو پتا چلے یا کسی بندے کو پتا چلے الیکشن کمیشن سے کوئی بتائے کہ جناب وہ جو فنڈنگ آنی تھی وہ فنڈنگ نہیں آ رہی ہے یا فلانی جگہ پہ یہ مسئلہ ہے تو کیا وہ اس کو ریپورٹ نہیں کر سکتا پبلک انٹرسٹ میں تو یہ اس کے اوپر جو ہے ایک طرح سے آپ صحافیوں کا جسے آپ کہہ سکتے ہیں رد عمل بھی آ رہا ہے سینئر صحافی ہیں محمد مالک صاحب انہوں نے بھی کہا اور دیگر صحافیوں نے بھی کہا جو لوگ کوٹ میں ریپورٹ کرتے ہیں ریپورٹرز وہ بھی اس کے اوپر اپنا رد عمل دے رہے ہیں وہ بھی اس حوالے سے کہہ رہے ہیں میں ذرا آپ کو تھوڑ چیزیں پڑھ کے بھی سنانا چاہتا ہ سینئر صحافی ہیں ساکر بشیر صاحب کوٹ ریپورٹر ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ابھی وہ ملک کے سب سے بڑے منصب پر فائز ہیں اس لیے شاید انہوں نے سوچا ہوگا کہ میڈیا کو بھی بتائیں کام کیسے کرنا ہے شاید ایک طرح سے ان کی اس ٹویٹ میں تھوڑی سی تانز ہوگی کہ جناب ہر کسی نے اپنا اپنا کام کرنا ہے عدالت نے اپنا کام کرنا ہے میڈیا نے اپنا کام کرنا ہے یہ کسی کی ٹویٹ کے اوپر انہوں نے یہ کوٹ ٹویٹ کیا اچھا محمد مالک صاحب جو ہے انہوں نے ٹویٹ کیا انہوں نے انگلیش میں ٹویٹ کیا کہ why does everyone with power in پاکستان want to play god کہ جس کے پاس بھی طاقت آتی ہے پاکستان کے اندر وہ نا خدا بن جاتا ہے اس کو جو ہے لگتا یہ ہے کہ سب کچھ اسی کی مرضی سے ہوگا انہوں نے کہا کہ ای جسٹس جو قاضی فائز عیسی صاحب ہیں انہوں نے دھمکایا ہے میڈیا کو کہ ان کے خلاف جناب کاروائی ہوگی اگر الیکشنز کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ جناب وہ آٹھ فروری کو نہیں ہوں گے اور کوئی بھی اس کا ریزن ہو جو مرضی ہو آپ اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے اب آگے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ discussing any evolving political scenario doesn't translate into notion of misleading anyone یہ بڑے important چیز ہے انہوں نے کہا کہ جو ایک چیز ہو رہی ہے سیناریو تبدیل ہو رہا ہے evolve ہو رہی ہے situation اس کے اوپر آپ political commentary کرتے ہیں اس کے اوپر آپ discussion کرتے ہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو mislead کر رہے ہیں تو یہاں پہ یہ اس طرح کی پابندی لگانا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے we respect you lordship but kindly do not lord over media's right of free speech انہوں نے کہا کہ موزز جہاں سب ہم آپ کا اترام کرتے ہیں لیکن آپ بھی ہمارا جو ازادی رائے کا حق ہے جو آئین ہمیں دیتا ہے اس کا آپ کو بھی اترام کرنا چاہیے مطلب کہ ریاست کو بھی اس کا اترام کرنا چاہیے it is our responsibility to discuss matters responsibly and also yours to encourage free speech instead of placing restrictions انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ذمہ داری سے discussion کریں کوئی غلط خبریں نہ پھلائیں آئین اور قانون کے مطابق اپنا کام کریں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی ذمہ داری ہے موزز چیف جیسے صاحب کہ آپ اس چیز کو encourage کریں free speech کو اس کو protect کریں آئین کے اندر یہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ انہوں نے کہا انہوں نے ساتھ ساتھ انہوں نے چیف جیسے صاحب کا شکریہ بھی ادا کیا انہوں نے کہا meanwhile thank you for making president and chief election commissioner to sit together and hammer out an election date but having said that let's not play god sir انہوں نے کہا کہ let's not play god مطلب کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو کہہ دیں کہ بس وہی ہوگا اور ہر کسی کا right ختم ہو جگا آئین میں جو right ہے وہ سب کا ہونا چاہیے اور آپ کو اس چیز کو ensure کرنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے آتا ہے یہ محمد مالک صاحب کا آیا اب جسز قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ اگر کسی anchor کو یا کوئی مسئلہ ہے تو وہ اپنی بیوی سے بات کر لے یہاں یہ چیز clear نہیں ہے کہ اگر کوئی female anchor ہیں ان کو اگر کوئی چیز ایسی ہے تو وہ کس سے بات کریں اب یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر جو ہے again اس پہ بات بھی ہوگی لیکن anyway free speech ہے اور پر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں موزیز چیف جسز صاحب کی بات بالکل سمجھتا ہوں کہ خامخواہ کی افرات افریق پھلانے کی ضرورت نہیں ہے ملک افرات افریقہ متحمل نہیں ہو سکتا جھوٹی خبریں نہیں پھلانی چاہیے لیکن at the same time جو right of free speech ہے وہ enshrine ہے آپ کے قانون میں آپ کے آئین میں وہ آپ کا حق ہے وہ اس طرح نہیں لیا جا سکتا اور پھر ملک کی سب سے عالی عدالت جو ہے وہ اگر اس طرح کی observation دے گی تو اس سے جو ہے free speech کے اوپر society کے اندر کتنا positive اثر پڑے گا negative اثر پڑے گا یہ بھی ایک بحث ہے اچھا آپ لوگوں نے بار بڑی یہ سنا ہوگا کہ جناب خیبر پختونخواہ میں corruption ہوئی کبھی محمود خان صاحب کا نام آتا ہے پرویس خٹک صاحب کا نام آتا ہے اب وہاں پہ anti corruption نے گرفتار کیا ہے نہ پرویس خٹک صاحب کو گرفتار کیا ہے نہ جو سابق آپ کے چیف منیسٹر تھے وہاں کے ان کو گرفتار کیا ہاں اسد کیسر صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے ان کو اسلامباد سے گرفتار کیا گیا ہے اور اس وقت تو اسلامباد کی کسی تھانے میں ہے اور anti corruption نے ان کو گرفتار کیا اور anti corruption نے ان کی گرفتاری کی ایک طرح سے تصدیق بھی کی ہے اب دیکھتے ہیں کیس آگے چلے گا چیزیں مزید کھلیں گی تو پتا چل جائے گا کہ جناب ان کو کیوں گرفتار کیا گیا کیا وجہ بنی ان کی گرفتاری کی کچھ چیزیں کوٹ کی جا رہی ہیں کہ مختلف کیسز ہیں جس میں وہ wanted wanted in essence کے ان سے تفتیش کرنی ہے انکوائری کرنی ہے اور anti corruption نے ان کو گرفتار کیا اس سے پہلے ہم پنجاب میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ anti corruption نے پرویز علیہ صاحب کو کتنی دفعہ گرفتار کیا anti corruption نے وہ جو دروازہ توڑ کے پرویز علیہ صاحب کے گھر میں وہ جو چھاپا مارا گیا تھا چودری ہاؤس پہ وہ بھی ہمیں یاد ہے وہ بھی anti corruption نے کیا تھا تو وہ پرویز علیہ صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا تھا اصل کیسر صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے پر جو لوگ صوبے میں حکومت چلا رہے تھے ان میں سے کسی کو ابھی تک اس طرح جو میں جو کردار تھے یعنی پرویز خٹک کا کہا جاتا تھا محمود خان کا کہا جاتا تھا کہ جی محمود خان جو ہیں وہ پرویز خٹک صاحب کے کہنے پر چلتے ہیں ان کے قریبی ہیں ان کے کہنے پر لائے گیا ان دونوں موجود شخصیات کو اس حوالے سے ابھی تک ان سے کوئی پوچھ گچ نہیں ہوئی ہے جو بھی معاملات ہوتے ہیں خیبر پختون خواہ کے وہ سوشل میڈیا کی ٹیمو والا معاملہ بھی چلا اس میں بھی محمود خان صاحب کا نام کہیں پہ نہیں تھا اگر کوئی فنڈز جاری کیے گئے تھے وزیرعالہ تو محمود خان تھے اینیوے محمود خان صاحب پرویز خٹک صاحب اس وقت الیکشنز کی تیاری کر رہے ہیں اور الیکشنز کے اندر جب وہ لڑیں گے الیکشنز تو پتا چل جائے گا کہ کتنی عوام ان کے پیچھے ہیں اور جو لوگ ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں پی ٹی آئی والے عوام ان کے ساتھ کتنی ہیں لیکن الیکشنز کے جو کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ کے اندر جس میں کہا گیا ہے کہ اینکرز ازرات جو ہیں اگر ان کو انتخابات کی تاریخ سے کوئی خچا ہے تو وہ اپنی بیگم سے بات کر سکتے ہیں میری بیگم تو سم ٹائم نراز ہوتی ہے وہ مجھ سے بات ہی نہیں کرتی اس میں پھر میں کیا کروں یہ بھی مسئلہ بان جاتا ہے لوگوں کے لیکن اینیوے وہ ٹھیک ہے اس میں کوئی نہ کوئی حال تو نکالنا پڑے گا اسی مقدمے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ غیر آئینی جو اس مقدمے کا فیصلہ ہے یہ کہا گیا ہے کہ غیر آئینی طور پر اسیمبلی تحلیل کرنا غداری کے زمرے میں آتا ہے سپریم کورٹ نے یہ کہا یہ جو صدر مملکت نے اسیمبلیاں توڑی تھی جو رات کو بارہ مجھے پھر عدالتیں کھلیں تھی اور پھر وہ بحال بھی ہو گیا تھا سب کچھ ہو گیا تھا بارہ مجھے کھول کے انہوں نے وہ بھی کروا دی تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس تو وہ معاملہ تو ختم ہو گیا تھا اب یہاں پہ دوبارہ اس کا ذکر بیچ میں کرنا کیوں مناسب سمجھا گیا مجھے تو سمجھ نہیں آتا پر یقینا جو ہے جو موزز عدالت کا فیصلہ ہے اس کو منوان مانتے ہیں لیکن سنس وہ پبلک پروپٹی بن گیا تو اس کے اوپر جو کوسچن اٹھتے ہیں یا اس کے اوپر جو ایک ڈیمک بحث ہو سکتی ہے اس میں یہ کوسچن میرے ذہن میں آتا ہے کہ یہاں پہ صدر مملکت کی تو غداری کا ذکر ہو گیا لیکن جنہوں نے دو صوبوں میں انتخابات نہیں کروائے جنہوں نے اس کے اندر روڑے اٹھکائے کیا وہ بھی غداری کے زمرے میں آتا ہے جو لوگ یہ کہتے تھے کہ صدر مملکت اپنی اوقات میں رہے وہ کون ہوتے ہیں ڈیٹ دینے والے کیا ان کا کنڈکٹ بھی غداری کے زمرے میں آتا ہے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم انتخابات نہیں کروائیں گے کیا وہ بھی غداری کے زمرے میں آتے ہیں جو قومی اسیمبلیوں میں کھڑے ہو کے تقریریں کرتے تھے پی ڈی ایم کی سیاری کیادت جو کچھ کہتی تھی جو وزراء ٹی وی پہ آکے کہتے تھے آپ کروالیں الیکشن دے دیں ڈیٹ دیکھتے ہیں کیسے الیکشن ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں کیوں نہیں اس کے اندر ایڈریس کی گئی یہ بھی ایک چیز ہے لیکن ہو سکتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے ایڈریس کی گئی ہو ہماری نظر سے نہ گزری ہو پر اینیوے بہت سارے سوالات ہیں اب ہم الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں جس طرح میں نے پہلے ابھی پچھلی ویڈیو میں بھی ارز کیا تھا کہ الیکشنز تو ہوں گے لیکن پاکستان کی عوام کا یہ حق ہے کہ پوچھا جائے کہ جناب جو نوے روز میں ہونے تھے وہ تیرہ ماہ بعد کیوں ہوں گے دو صوبوں کے اندر اس کی کیا وجہ ہے پر ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے جو ہے اس کے اوپر بھی کوئی چیز سامنے آئے آخر میں جو ایک چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ جناب محسن نکویر صاحب جو ہے قبرستان میں جا رہے ہیں اور قبرستان میں ان کے لیے کالین بچھایا گیا اور اس کے اوپر سوشل میڈیا سارفین بڑی تنقید کر رہے ہیں لیکنہ جی وہ قبرستان میں فاتح خوانی کرنے گئے ہوں گے اب کیا کارپیٹ کے بغیر وزیراعلا نہیں جا سکتے میرے خیال میں جس بندے نے یہ کارپیٹ بچھایا ہے محسن نکویر صاحب کے والے سے تو یہ تاثر ہے کہ بڑے ایزی گوئنگ ٹائپ وہ بندے ہیں بڑے اچھے باس ہیں ان کے ادارے میں جو لوگ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو بڑا پسند کرتے ہیں تو اچانک یہ محسن نکویر صاحب کو کیا ہو گیا کہ قبرستان میں جانے کے لیے بھی ان کے لیے کالین بچھے گا جب یہ سارے سسٹم سسٹم چل رہا تھا ہے ملک احمد صاحب کا فارمولا کبھی ادھر جاتا تھا کبھی ادھر جاتا تھا کبھی وہ لندن جاتے تھے لندن میں وہ میاں صاحب سے مل کے کس کو ڈائریکٹ فون کرتے تھے وہ ساری چیزیں انہی دنوں میں میں نے ملک احمد خان صاحب کو باتیں کر رہے تھے اور آپ اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ وہ قبرستان بھی جاتے ہیں تو ان کے لیے کارپٹ بچھایا جاتا ہے یہ کوئی طریقہ کار مناسب ہے جنہوں نے بچھایا ہے کیا محسن نکویر صاحب ان سے question کریں گے کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو یا پھر محسن نکویر صاحب جو ہے وہ question ان سے نہیں کریں گے ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ائر فورس کے سربراہ ایک جگہ پہ گئے تھے اور وہاں پہ بھی اس طرح کارپٹ بچھایا گیا تھا اور اس کے اوپر بھی بڑی تنقید ہوئی تھی اور اس وقت بڑے بڑے لوگوں نے بڑھ چڑھ کے وہ اداروں کے اوپر تنقید کی تھی اور آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کو ہر چیز جن کی جا کے سیدھی جا کے اداروں پہ ختم ہوتی ہے ان کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں باقی دیکھیں بہت ساری چیزوں پہ سارے ہی تنقید کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو خاص قسم کا مسئلہ رہا ساڑھے تین سال اداروں سے ہر چیز میں اداروں کے اوپر چڑھائی ہر چیز جناب دنیا میں یوگسلاویہ میں بھی کچھ ہو تو اس کی ذمہ داری بھی اپنے اوپر ڈالتے تھے تو انہوں نے اس وقت بڑی تنقید کی تھی اب اس کے اوپر اس طرح کیوں کی کتنی ہوگی وہ مجھے نہیں پتا پر اینیوے یہ بس آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا کہ محسن نکوی صاحب جو وزیرعالہ ہیں جو تین مہینے کے لئے آئے تھے تیرہ مہینے کے بعد انتخابات ہوں گے اس کے بعد وہ شاید جائیں ہو سکتا ہے میں شاید اس لیے کہہ رہا ہوں خدا نہ خاصتہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انتخابات نہیں ہوں گے اس پہ تو سپریم کورٹ نے بالکل واضح کہہ دیئے کہ وہ ہوں گے انتخابات اور ہمیں بھی پورا یقین ہے انتخابات ہوں گے میں شاید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے سیٹ اپ میں بھی وہ ادھر ہی رہ جائیں کہ ان کو ذمہ داری دے دی جائے تو اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں وہ آج گئے تھے قبرستان اور قبرستان میں کارپٹ بچھایا گیا تھا ان کے جانے کے لئے بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملکات ہوگی Thank you very much سب دوستوں سے دوبارہ ملکات ہوگی